دیونگت پر و سانسد محمد شہاب الدین کا پریوار ان دنوں برے دور سے گزر رہا ہے شہاب الدین کے ایک لوتے بیٹے عسامہ شہاب کو جیل بھیجا جا چکا ہے ایسے میں شہاب الدین کا پریوار مصیبت میں ہے خبر آ رہی ہے کہ بیہار کے اپ مخمنتری تیرسوی پرساد یادو آج ہینہ شہاب سے ملیں گے دراصل تیرسوی یادو آج آشانک گپال گنج کے لیے نکلے ہیں جہاں تیرسوی کی ملاقات ہینہ شہاب سے ہو سکتی ہے ایسی چرچہ چل رہی ہے دراصل تیرسوی یادو آج درشن کے لیے گپال گنج تھاوے مندر پہنچے ہیں جہاں سے شہاب الدین کے گھر کی دوری پندرہ سے بیس کلومیٹر ہے مطلب تیرسوی کو پورے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جانے میں شہاب الدین کے گھر تک صرف پندرہ سے بیس منٹ کا سمجھ لگ سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس سے پرو راجت پرمک لالو پرساد یادو بھی اپنے گاؤں پھلوریا گپال گنج گئے تھے جس کے بعد یہ قیاس لگایا جا رہا تھا کہ لالو پرساد یادو شہاب الدین کے گھر جا سکتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہوا اور لالو پرساد یادو سیدھے پٹنا کے لیے آگئے ایک بار پھر یہ قیاس لگایا جا رہا ہے کہ کیا تیرسوی یادو کی ملاقات آج ہینہ شاب سے ہوگی کبھی لالو کے بہت قریبی رہے شہاب الدین کا پریوار ان دنوں مسیوت سے گزر رہا ہے شہاب الدین کے موت کے بعد اب مسلم ورک پر راستی جنتہ دل کی پکڑ کمزور ہونے لگی ہے ایسا مانا جا رہا ہے شہاب الدین کی پتنی ہینہ شہاب بھی راجت سے ناراض نظر آتی ہے ایسا حالیہ دنوں میں دیکھا گیا ہے ادھر اسامہ شہاب کی گرفتاری کے بعد مسلم ورک میں بھی ناراضگی دیکھی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر مسلم ورک کی اور سے لگتار راجت پریوار اور تیسوی یادو پر کٹاکش کیا جا رہا ہے کہا آئیے جا رہا ہے کہ یہ سوچی سمجھ ساجش ہے اور شہاب الدین کے طرح اسامہ شہاب کو فسایا جا رہا ہے کبھی لالو کے بہت قریبی رہے شہاب الدین جو کہ راجت کے سنساپک صدق سے تھے ان کے پریوار پر مصیبت کے دنوں کیا تیسوی یادو کی ملاقات ہوگی ایسی خبر آ رہی ہے شہاب الدین کے زندہ رہنے تک سیوان کی راجنیت انہی کے اردگرد گھومتی تھی آج بھی سیوان کی راجنیت شہاب الدین کے پریوار کے ہی اردگرد گھومتی ہے اس لیے کل راجستان سے جب اسامہ شہاب کو کوٹ میں پیش کیا گیا تو پھر ایک گاڑیوں کا بڑا کافلہ اسامہ شہاب کے پیچھے چلتے دکھا جسے یہ اندازہ ہو گیا کہ آج بھی شہاب الدین کے پریوار کے لیے لوگ دیوانے ہیں اس لیے سبھی پانٹیوں کی نگاہیں اس پریوار پر ہیں حالی میں ایم آئی ایم نے بھی اعلان کیا ہے کہ اگر شہاب الدین کے پریوار کو رجی ڈی درکنار کرے گی تو ایم آئی ایم شہاب الدین کے پریوار کو موقع دے سکتی ہے شہاب الدین پریوار کی پکڑ آج بھی پورے بیہار میں مسلموں پر مانی جاتی ہے شہاب الدین کی راجنیتک ویراثت کو اب ان کی پتنی ہینا شہاب اور بیٹا اسامہ شہاب آگے لے جا رہے ہیں ایسے میں اس کیس میں آگے کیا ہوتا ہے یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا بتا دیں کہ اسامہ شہاب پر سیوان میں دو اور موتیاری میں ایک کیس درج ہے جس پر کل سنوائی ہوئی لیکن فیصلہ نہیں آیا اور فیلحال اسامہ شہاب کو نیا ایک حراست میں جیل بھیز دیا گیا اسامہ شہاب کے زمانت ارضی پر آج سنوائی ہونی ہے فیلحال اس خبر کے لیے بنے رہیے ہماری یہ خبر کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اور فالو کیجئے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی